سب کا بہت شکریہ آج ہم دو ٹاپک پہ بات کریں گے پہلا موضوع جو ہے تو وہ تھوڑا سا جالی بھی ہے آپ سب کو بھی بڑا سننے میں مزہ آئے گا انہیں خود بھی بڑا انجائی کیا اور پوری قوم ابھی تک انجائی کر رہی ہے وہ ہمارے خیبر پختون خواہ کے وزیراللہ صاحب کے ان کی گمشدگی کا واقعہ گمشدہ ہو گئے لاپتہ ہو گئے غائب ہو گئے اور پوری کی پوری پی ٹی آئی جو تھی تو وہ اس نوحہ کنائی پہ مصروف ہو گئی اسدکاسر صاحب عمر عیوب صاحب بریسٹر سیف صاحب ازر صاحب تو شاندانہ گلزا اور بی بی سب شروع ہو گئے کہ جی ہمارا وزیراللہ جو ہے وہ آغواہ ہو گیا ہے چیف منسٹر جی اس کو اٹھا لیا گیا ہے ہمیں خود بھی بڑی پریشانی ہوئی کہ وزیراللہ کو کس طرح آغواہ کیا جا سکتا ہے ایک وزیراللہ کو کون اٹھا سکتا ہے یقین کرے کہ ہمارے وزیر داخلہ موسن نقوی کو بھی پھر اس میں صفائی دینی پڑ گئے انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے نہ وہ کسی ایجنسی کے پاس ہے بات میں پتا چلا جب وہ انتیس گھنٹے بار صوبائی اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا گیا اب صوبائی اسمبلی میں پورے وزیر سارے مشہیر ایم پی ایز انہوں نے ایک ہی کہانی اٹھائی ہے کہ ریاست نے ریاست پر حملہ کر دیا فوج نے ہمارا وزیراللہ اٹھا لیا اسٹابلشمنٹ نے ایک صوبے کے وزیراللہ کو اغواہ کر لیا اس سے بڑا کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے ایسے موقع پر جب ہیڈ آف تسٹیٹس آپ کے مہمان ہیں شنگائی تاؤن تنظیم کا اس کا اجلاس ہو رہا ہے پاکستان کی معاشی ترقی کے نئے اس کے ڈریکشن تیہ ہو رہے ہیں اور ایسے حالات میں آپ ریاست کو اپنی فوج کو اپنے ملک کو اپنے نظام کو آپ اس کو دعو پر لگا رہے ہوتے ہیں بدنامی کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ مزے کی بات وہاں شروع ہوتی ہے جب سی ایم صاحب آتے ہیں آواز لگائی گئی کہ جی دروازہ کھولی ہے سلطان محظم زلِ الٰہی جلال الدین اکبر ثانی صاحب سردار علی امین گنڈا پور صاحب بنفس نفیس بکلم خود بچش میں خود بقدم خود وہ اسمبلی میں تشریف لا رہے ہیں اور ان کے دیج دروازے کھولے گئے تالیاں تالیاں جی استقبال ہوا میں بھی بحیثیت میں ناقد ہوں پی ٹی آئی کا میرا تعلق مسلم لگنون سے مجھے بھی فکر دی کہ یار ہمارے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے پتہ نہیں کہا خائب ہو گیا تھا کیا ہو گیا تھا میں بھی ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا کہ اب سنوں کہ ان کی بپتہ کیا ہے ان پہ گزری کیا ہوگی بچارے نے کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا وہ کہہ رہے ہی جی کہ میں بارہ زلے کروز کر کے آ رہا ہوں سب سے پہلے تو میں پورے پاکستان کے سب دوستوں کو اور پوری عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بٹوین اسلام آباد اور پشاور دو سے تین زلے آتی ہیں ایک کا نام جو ہے سوابی ہے دوسرا مرشیرہ ہے اور اگلا پشاور ہے اور اگر آپ کہہ رہے ہیں نا میں نوٹنگ ہیل کی طرح مجھے ہائیکنگ کا میرا موڈ ہو گیا تھا تو میں منال کو ٹاپ کے گئے ہوں اب منال کو ٹاپ کرنے کے بعد تو پھر آپ ہریپور پہنچ گئے وہ آپ کا اپنا زلہ ہے تو علی امین صاحب آپ کی کہانی ہم نے سنی وہاں پہ جب آپ کی حکومت ہے خیبر پختون خواہ میں اور گیارہ سالوں سے تیسری اسمبلی ہے آپ وزیر اعلی ہیں آپ تو سڑک پہ کھڑے ہوتے تو آپ کو سینکڑے لوگ گاڑی میں بٹھا کے سی ایم ہاؤس پہنچا سکتے تھے یہ بارہ زلے جو ہیں گھوم پھر کے واپس آنا سبائی اسمبلی میں اور سمجھ نہیں آتی ہے آپ کہتے ہیں کہ آئی جی میرے پیچھے پھر رہا تھا رینجر میرے پیچھے پھر رہے تھے تو بھئی بات تو واضح ہے یا پھر آپ باتروم پہ چھپے تھے یا پھر آپ پلنگ کے نیچے چھپے ہوئے تھے یا پھر آپ کسی پنکے کے پر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے یا اگر یہ نہیں ہے تو پھر لگتا ایسا ہے کہ آپ مسٹر انڈیا ہے انڈیا کی فلم ہم نے بھی دیکھی تھی ہے انیل کبھوروالی یا آپ مسٹر انڈیا ہے اگر آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھی تو انگریزی کے ایک فلم ہے ہولی وڈ کی The Memories of an Invisible Man ضرور دیکھئے گا علی امین کی تقریر سننے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ Memories ہے ایک Invisible Man کی جس کو دیکھا نہیں جا سکتا جس کو وہ بول تو سکتا ہے اس کو سب نظر آتا ہے لیکن اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اور پھر وہ ڈائیلاؤگ بھی یاد آیا کہ ڈان کو پکڑنے کے لیے گیارہ ملکوں کی پولیس پھر رہی تھی علی امین صاحب کو پکڑنے کے لیے بارہ ملکوں کی پولیس پھر رہی تھی لیکن کوئی اس کو پکڑ نہیں سکا کون مانے گا اتنا جھوٹ اتنا دروخ گوئی اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کہانی کو آپ کے اپنی پارٹی کے کارکن حضم نہیں کر پا رہے ہیں پاکستانی قوم اس کو حضم کر پائی گی علی امین صاحب آپ کا جھوٹ بات ساری یہ ہے کہ آپ کو عمران خان نے بھولا ہے کہ میزائل چلا دو بم بھوڑ دو بغاوت کر دو خیبر پختون خواہ کو آپ پاکستان سے علیدہ کرنے کا اعلان کر دو کسی طریقے سے مجھے آپ قید سے چھوڑاو قیدی نمبر آٹھ سو چور وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ اٹھا کے تو اسی طرح اٹھا نو نور اگر چوری نہیں کی ہے تو رسیدے نکالیں رسیدہ کرو یہی کہتے تھے نا اب آپ کے لئے بھی وہی قانون ہے رسیدے نکالیں پھر اس کے بعد بات کریں ساری شرارت اڑیالا جیل سے ہو رہی ہے یہ روز کی نئی فلم جس طرح شانور سٹوڈیو ہوا کرتا تھا لاہور میں ایک لولی ووڈ ہے ایک بولی ووڈ ہے ادھر ایک اڑیالا جیل میں بھی ایک بولڈ بنا ہوا ہے وہاں بے روز نئی تخلیق ہوتی ہے روز نیا ڈراما تخلیق ہوتا ہے اور روز نئی فلم بنتی ہے اس کا سکرپٹ بیرونی ملک سے بن کے آتا ہے ایسے حالات میں جب آپ کا اپنا صوبہ let me tell you everyone میں پوری پاکستانی قوم کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختون خواہ میں ہے اس وقت ڈینگی کی وبا اتنی اتنے شباب پر ہے کہ تقریباً ایک ایک ظلہ میں ہر روز چھے سے ساتھ آٹھ لوگ مر رہے ہیں ہسپتالوں میں پینڈ ہول کی گولی نہیں ہے کوئی اس کو کیر کرنے کے لیے کیور کرنے کے لیے اس کا بندوبست کرنے کے لیے فکر کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے خیبر پختون خواہ کے وسائل صرف اس بات پر استعمال ہو رہے ہیں کہ چلو چلو لاہور چلو 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 اسلام آباب چلو 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 سنجانی چلو 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 والا کام آپ بند کرو اب رک جاؤ اب صوبے پہ بات کرو آپ کے صوبے میں چونتیسی نیویسٹیاں ہیں اور چونتیسی نیویسٹیوں میں چوبیس یونیویسٹیوں میں اس وقت وائس چانسلر نہیں ہے خیبر پختون خواہ میں اور اس کے اوپر آپ نے اٹھارہ یونیویسٹیوں کو بند کرنے کا اعلان کر رکھا ہے علی امین صاحب یہ آپ کی پرفارمنس ہے آپ کی کابینہ پہ میں اگر بات کروں تو کابینہ آپ کی یہ ہے کہ ایک ایک وزیر پنگرہ سے لے کر بیس اور پچیس کروڑ روپے کی ادائیگی کے بعد وہ آپ کی کیابنٹ کا ممبر بنا ہے کرپشن کے حالات یہ ہیں ہیلتھ کے نظام کی بات کروں تو سہب کارل اس وقت بند ہے سٹیٹ لائف سرنڈر کر چکا ہے سٹیٹ لائف کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس مزید نظام نہیں ہے یہ سہت کارل کا معاملہ اتنا کرپٹ ہو گیا ہے کہ جس سے بندے کا اس کے وہ اسپتال تک بھی آتا ہے تو یہ لوگ اس کے ایکاؤنٹ سے پیسے نکال لیتے ہیں اور اس پہ سٹیٹ لائف کو جیب سے پیسے ڈالنے پڑ گیا ہے سٹیٹ لائف نے وہ پروگرامنگ کا بند کیا ہوا ہے پچھلے دنوں یہ پچھلے مہینے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو ایک عرب روپے کے سرجیکل گلافز یہ جو دستانے ہوتے ہیں اسپتالوں میں استعمال ہوتے ہیں وہ سپلائی کی گئے ہیں پتہ چلا کہ اس میں چھپن کروڑ روپے کا غبن ہوا ہے اور موسٹلی ہاسپیٹلز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دستانے جو سرجیکل گلافز ہیں یہ پہنچے ہی نہیں ہیں یہ آپ کے صوبے کے حالات ہیں جو پرائمری سکولز ہیں میڈل اور ہائی سکول ہیں وہاں پر لٹشن نہیں ہے پینے کا پانی نہیں ہے اوہ بھائی دیکھو پنجاب میں کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر آن ویلز ہاسپیٹلز آن ویلز وہاں پہ اب تو بچیوں کی شادیاں شروع ہو گئی ہیں ان کو جہیز دیا جا رہا ہے سلامی میں ایک ایک لاکھ روپےہ مل رہا ہے لوگوں کو بائکس مل رہی ہیں آپ نے کیا دیا ہے جب میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ان لوگوں نے سوشل میڈیا انفلونسرز ہائر کر لیے تھے اور ان کو پینتیس سے لے کر پچاس ہزار روپے سرکاری خزانے سے یہ لوگ دیتے تھے اور انہوں نے ان کو پیسوں پر لگا کہ اپنی جو پروپیگنڈا ہے انٹی سٹیٹ پروپیگنڈا اس کو یہ لوگ ہر وقت چڑھاتے رہتے ہیں پڑھاتے رہتے ہیں ہیمر کرتے رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختون خواہ کو جتنا انہوں نے زلیل و خواہ ہمارا صوبہ بڑا بدوقت ہے کہ جہاں پہ ایسے لوگوں کی حکومت آئی ہے جو نظام ریاست نظام قانون اور نظام حکومت سے نابلد لوگ ہیں اور یہ بدقسمتی سی میں تمام جو پاکستانی لوگ مجھے سن رہے ہیں کہ جو پونے چار سال آپ نے سنا دیکھا کہ ایک کروڑ نوکریاں انقلاب پچاس لاکھ گھر دو نہیں ایک پاکستان مدینہ کی ریاست وہ اس میں سے کوئی بات کمپلیٹ نہیں ایک بات ایک بات کوئی ایک اٹھتا قدم آپ کو نہیں ملے گا تو سوچیں اندازہ کریں کہ خیبر پختون خواہ گزشتہ گیارہ بارہ سال سے یہ آفت اور یہ مسئیبت بھگت رہی ہے وہاں کے مالی حالات کیا ہوں گے وہاں کے انتظامی حالات کیا ہوں گے وہاں پہ لا انڈورڈر کی سیچوئیشن کیا ہوں گی وہاں پہ بیروزگاری کے کیا ہوں گے اچھا دوسرا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو بھی دھرنا ہوتا ہے میں آپ کو پہلے یہ بتا چکا ہوں اور میں بڑے وسوق کے ساتھ یہ بات آپ کو بتا دوں پوری قوم جاندے کہ جب بھی پی ٹی آئی کا درنا چلو چلو والا کوئی جلسہ احتجاجی ریلی اسلام آباد میں ہوتا ہے پنجاب میں ہوتا ہے افغان مہاجر کیم سے اس میں بندے لائے جاتے ہیں پانچ سلے کے دس ہزار اوپے دیاری تک جس دن ان کا یہاں پہ ڈی چوک میں آنا تھا چار پاریخ کو اس دن میں نے اپنے بندے اپنے کارپن بجوائے شمشتو کیم جلوزہی مہاجر کیم اس میں ایک مہاجر نہیں تھا سب کے سب دیاری پہ در پہنچے ہوئے تھے جو محسن نکوی صاحب نے پھر اعلان کیا آئی جی نے کہا کہ ایک سو بیس افغانی ہم نے پکڑ لی یہ وہ لوگ ہیں جو ٹرین لوگ ان کو یہ لوگ آگے رکھتے ہیں اپنے تھوڑے بہت کارکون اگر ہو بھی معصوم لوگ ہیں وہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں بندوق غلیل پٹرول بم شرارت پلس پر حملہ ریاستی املاک پر حملے یہ ان کا کام بہادر اتنے بنتے ہیں کل محصوب فرماتے ہیں اسمبلی میں پھر تقریر کرنے کا ان کو بڑا شک بڑا شوق ہے ان کا لیڈر بھی کہتا ہوتا تھا تاہیدر ڈی چوک میں کہ میں نے تو پی ٹی وی پہ تقریر کرنی ہے مجھے قوم سے خطاب کرنا ہے ایک سو چپنیس دن کے درمی تقریر کے ان کو بڑا شوق ہے کہتا ہے کہ ہم پھر آئیں گے آئی جی پی کو اگر نہیں اٹھایا تو ہم شباز شریف کے بڈروم تک بھس جائیں گے میں کہا یہی تمہاری اوقات ہے وزیراعظم کو ہٹانے کے لیے نکلے تھے اب آئی جی پہ آگئے ہو تھوڑے دن اور گزریں گے تو یہ ایسے چوتک آ جائیں گے انشاءالی اتنی ان کی اوقات ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اور یہ بیڈروم والی باتیں چھوڑ دیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کوئی کسی کے بیڈروم میں نہیں جا سکتا we all are پختون we all are پاکستانی we know how to deal with such kind of activities and miscreants اگر آپ پاکستان کے ساتھ کھیل ہوگے اگر آپ ریاست کے ساتھ کھیل ہوگے تو یاد رکھو ریاست یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے آپ کا لیڈر یہ سوچ رہا تھا یا آپ کے خوابتے کے پاکستان تیل ٹکڑے ہوگا پاکستان سوالیہ ہو جائے گا دیوالیہ ہو جائے گا اور یہ تیل ٹکڑے ہو جائے گا خاکم بدہن نہیں ہوا پاکستان بنا ہی قائم و دائم رہنے کے لیے اور یہ قائم و دائم رہے گا اور اب آپ کی یہ جو شرارتیں ہیں اس کو بم کریں اپنے صوبے پر توجہ دیں ڈینگی کا علاج کریں اگر نہیں کر سکتے تو بتائیں آج اسی پریس کانفرنس میں ہم اعلان کریں گے ہم مریم نواز سے پھر گزارش کریں گے کہ اپنے جو آپ کے ہسپٹلز ہیں ویلز ہسپٹل ڈاکٹرز آن ویل اس کو خیبر پختون خواہ کے ہر زلے میں بیجیں ہم وزیر اعظم شہباز شریف سے کہیں گے پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا تو جب سیلاب کا سامان آیا انہوں نے اس کو اپنی کسٹڈی میں لے دیا کل آپ نے صوبائی سمبلی میں دیکھا فستائیت کی حالت یہ ہے خیبر پختون خواہ میں یہاں پہ عمر ایوب کو اگر آپ بولنے نہ دیں تو زمین اور آسمان کی کلابیں ملا دیتے ہیں یہاں پہ اگر اسد کیسر کو دو منٹ نہ ملے تو یہ پوری حکومت اور پوری ریاست کو یہ ایک سٹیک رکھ دیتے ہیں چیلنج کر لیتے ہیں لیکن کلاب نے کیا کیا میں وہ بندہ ہوں جب میں اسمبلی میں جب میں بات کرنے کی لگتا تھا تو یہاں میں بات کرنے کیلئے مائک ہمارا نہیں کھولتے تھے ہمیں مجبوراں وہاں پہ اپنے ایجنڈے پھار کے ہمیں اسمبلی اجلاس چھوڑنا پڑتے تھے زور زبردستی کرتے تھے مجھ میں خود ذاتی طور پہ کئی بار انہوں نے پبندی لگائی کہ اس کو صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں مت چھوڑے کل ایک موزز رکن نے کہا وہ ہماری پارٹی سے نہیں ہیں وہ پی ٹی آئی پی سے ہیں اس نے کہا مجھے بولنے کی اجازت دے میں علی امین کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں اس کو بات کی اجازت بھی نہیں دی بلکہ اس پہ حملے کیے گئے یہ فستائیت ہے تو عمر عیود صاحب میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں جو پارلیمانی لیڈر ہے آپ کی زرطاج گل بی بی میں ان سے بھی پوچھتا ہوں شاندانہ گلزار بھی بتائیں اسد کیسر بھی بتائیں کہ اگر آپ کو اس قومی اسمبلی میں کوئی بات نہ کرنے دے تو کیا آپ برداشت کرو گے یہ سلوک اگر آپ کے ساتھ ہو جو کل آپ نے اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ صبح اسمبلی میں کیا تو آپ برداشت کر لوگے یہاں پہ آپ احتجاج کی بات کرتے اور لیکن خیبر پختون خواہ میں جب منتخب تحصیل ناظمین آ کر صبح اسمبلی کے سامنے دھرنا دیتے ہیں احتجاج کرتے ہیں آپ ان کے سر پھوڑ کر ان کو واپس بھیجتے ہیں پختون خواہ میں تو آپ نے کسی کو اتنی اجازت نہیں دی ہے اور ایک بیرسٹر سیف کو بٹایا ہوا ہے جس کی وجہ سے ساری حکومت اور پورا صبح ہی انسیف ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں سب ٹھیک ہے جوزف گوئبل یہ ہٹلر کا ہوا کرتا تھا ایک انفرمیشن منسٹر جو شیطان کے بعد سب سے بڑا اونچہ کٹکار کا دروغ گو اور جھوٹا شخص تھا پی ٹی آئی کا ایک ایک ترجمان جو آکے ٹی وی پر بات کرتا ہے میڈیا سوشل میڈیا پر ایک ایک بندہ یہ ہٹلر کا جوزف گوئبل ہے اور ان میں جھوٹوں کی روح سمان چکی ہے یہ خود کو جیل میں پڑا اور قیدی آٹھ سو چور یہ خود کو مزولینی سمجھتا ہے خود کو چگوئیرہ سمجھتا ہے بزدل اتنا ہے کہ فیس نہیں کر سکتا انقلاب لانے والے لوگ سینہ تام کے کھڑے ہوتے ہیں گولی سینے پر کھاتے ہیں وہ بھاکتے نہیں ہیں آپ کے انقلابی عمران خان صاحب اپنے جوتے اور خیبر پختونخواہ کی سرکاری گاڑیاں سرکاری گاڑیاں وہ اسلام آباد میں چھوڑ کر گئے ہیں انقلاب کی باتیں ہمارے ساتھ مت کرو میں دوسرے ٹاپک پہ آتا ہوں which is very serious لیکن یہ memories of an invisible man سب آپ نے ضرور یہ مووی دیکھنی ہے آپ کو بڑا مزہ آئے گا پی ٹی ایم خیبر پختونخواہ میں پختون تحفظ مومنٹ کے نام سے آج سے ساتھ ساتھ پہلے ایک تنظیم بنی تھی باتیں وہ ایسی کرتے ہیں کہ لوگوں کی نفس پہ ہاتھ رکھتے ہیں پختون جو ہے تو وہ deprived ہیں پختون جو ہے تو اس کے حقوق کھائے جا رہے ہیں missing persons کی بات کرتے ہیں جو لوگ ہیں یہ کہ operation نہیں ہونا چاہیے قبائلی ازلام ہے یا border کے area پر یہ وہ لوگ ہیں میں پاکستانی قوم کو آج بتانا چاہتا ہوں جو ہمارا پاک افغان border ہے یہ اس کو تسلیم نہیں کرتے یہ اس کو different line کہتے ہیں لوگوں کی باتوں کو لوگوں کی نبز پہ ہاتھ رکھ کر دکھی بھی جگہ پہ وار کرتے ہیں اور ان کا جو ultimate goal ہے بات پشتوں کی کرتے ہیں کہ جو پشتوں بولتا ہے ہم سب اس کے ساتھ ہیں جو پتان ہے یہ ان کی نمائندہ تنظیم ہے نو مستر پشتین it's never like this وہاں پر خبر پختون خواہ میں ہزارہ میں بھی لوگ ہیں پشاور میں بھی ان کو سپیکر ہیں سرائی کی بیلٹ بھی ہے میں خود پشتون ہوں میں پشت سپیکر ہوں لیکن آپ صوبے کو لسانی بنیادوں پر تقسیم نہیں کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس صوبے کو آپ کا ultimate goal ہم جانتے ہیں میں بتاتا ہوں let's speak the truth آج قوم کے سامنے واضح الفاظ میں بات کرتے ہیں یہ ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں اٹھا کر ان کا ultimate goal جو ہے وہ greater پختونستان ہے and what is greater پختونستان کہ صوبہ خیبر پختون خواہ کو افغانستان کا حصہ بنا دیا جائے never کبھی بھی نہیں میں پھر کہتا ہوں کہ ہم مانتے ہیں ہم پشتون ہیں آپ بھی پشتون ہیں واپس آجائیے آپ جس ڈگر بھی جا رہے ہیں آپ کو جن ملکوں سے پیسے مل رہے ہیں پاکستانی حکومت اور ریاست کے پاس تمام شواہد آ چکے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ کون آپ کو فنڈ کر رہے ہیں انڈیا بھی آپ کو فنڈ کر رہے ہیں افغانستان میں پاکستان دشمنوں کے جتنے اڈے ہیں وہاں سے بھی آپ کو فنڈنگ ہو رہی ہے ازرائیل سے بھی آپ کو پیسے آ رہے ہیں اور پاکستان میں موجود انٹی سٹیٹ ایلیمنٹس آپ کو فیڈ کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان سے صوبہ خبر پختونخواہ کی اعلیدگی کا اعلان کرو اور بدقسمتی سے مجھے یہاں پہ یہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ پی ٹی آئی در پردہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے پی ٹی ایم کو ان کو پیسے بھی دے رہی ہے ان کو فسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہے ادروائز یہ بات اتنی آگے تک نہیں جاتی تو میں اگر اگلے دو دنوں میں یا چند دنوں میں انہوں نے گریٹر پختونستان کا اعلان کیا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جو ان کا ایجنڈا ہے وہ یہی تھا کہ یہ لوگ پاکستان خدا رسول کا واسطہ ہے جس ملک میں رہتے ہو اس کے جنڈے جلاتے ہو جرمنی میں سپین میں فرانس میں آپ نے پاکستانی آپ کی تنظیم پی ٹی ایم نے پاکستان کے جھنڈے جلائے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تو وطن کے ساتھ کھڑے آئین کے ساتھ کھڑے دستور کے ساتھ کھڑے ہم تمہیں کوئی بچے لگتے ہیں نو اپنی پوزیشن ٹھیک کریں میرا بھائی ہے میں کہتا ہوں اس کو واپس آؤ مڑ کے آ جاؤ پاکستان ہی ہماری منزل ہے یہی پہ ہمارا جینا ہے یہی پہ ہمارا مرنا ہے اور یہ جو بورڈر ہے یہ پاک افغان بورڈر ہے یہ ڈیورنڈ لائن نہیں ہے اور دوسری بات اگر آپ بات کرتے ہیں آپ پاکستانی فوج کے خلاف ایک فیشن بن چکا ہے اور سپیشلی پھر پختون خواہ میں اور بلوچستان میں یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ جس سیاسی پارٹی نے جس تنظیم نے جس لیڈر نے اپنی قد کاٹ بڑھانی ہوتی ہے وہ فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں وہ خاکی وردی کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں بتاؤ اگر اگر تو مجھے بتائیے یہ آپ کے فوجی جوانوں کو کون مار رہے ہیں یہ آپ کے پولس والے جو ہزاروں شہید ہو گئے ہیں ان کو کون مار رہے ہیں نہیں بتا آپ کو آپ کی فوج مرنے کے لیے در کھڑی ہے آپ کی پولس مرنے کے لیے ادھر کھڑی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں مانتے میں خود آپریشن کا اتنا حامی نہیں ہوں but if we have left with the no if ریاست left with the no option but to get into the operation تو پھر ہمارے پاس آپشن کیا بچتا ہے پاکستان کو ٹوٹنے دے وہ صوبہ جس کو قائد عظم محمد علی جناہ نے ریفرینڈم کے ذریعے جیت کر پیر آف مانکی شریف کے ذریعے جیت کر پاکستان کا حصہ بنایا تھا اس کو ٹوٹنے دے اب پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں نو نہیں ہوگا میں کہتا ہوں پی ٹی ایم کے تمام دوستوں کو اور میں وزیر اعظم صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو پی ٹی ایم کی طرف سے کبھی بھی دعوت آئی بلکہ آپ کی طرف سے دعوت اگر گئی آپ بھی دے حکومت کو بھی پہل کرنی چاہیے کہ آئیے لیٹس میک لیٹس سٹ ٹوگیدر اکروس ٹی بل بات کرتے ہیں جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ اس کے حل ہیں صرف سیویلین نہیں مر رہا فوجی بھی مر رہا ہے پولیس بھی مر رہی ہے پولیوں کے ورکر بھی مر رہے ہیں سکول کے ساتھ زیادہ بھی شہید ہو رہے ہیں سرکاری ملاک کو نقصان بھی پہنچ رہے ہیں تو آپ بہت کر بات کرتے ہیں لیکن یاد رکھو بغاوت کا رستہ یہ تباہی کا رستہ ہے اور پاکستان اب آپ سن لے کہ اب یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے اس ملک کا وزیراعظم اب عمران خان نہیں ہے اس ملک کا وزیراعظم شہباز شریف ہے یہاں پر پیپل سٹارٹی اور اس کے اتحادیوں کی مل کر حکومت ہے اور ہم سمجھتے ہیں we know very well اور پھر ہماری پاک فوج جس طرح میں فخر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کس طرح تحفظ فراہم کرنا ہے اور ہم نے کس طرح اس کو بچانا ہے جس گتوں کی طرح خبر پختون خواہ پر یہ حملے ہوتے ہیں اور اس کو باروت کا ڈھیر بنایا جا رہا ہے کہ اس صوبے کو کوئی پولٹیکل لبادہ اوڑ کر تو کوئی تحفظ مومنٹ کا لبادہ اوڑ کر جو پاکستان پر حملے کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو ہم ناکام بنائیں گے پاکستان کے تمام آشاریے مصبت ہو چکے ہیں آپ کی انفلیشن ریٹ مہنگائی کم ہو رہی ہے آپ کا جی ڈی پی اوپر جا رہا ہے ریمیٹنسز آپ کے بڑھ رہے ہیں سرمایہ کار آ رہے ہیں سی پیک ون جس کو عمران خان نے بند کر دیا تھا وہ آپ کا دوبارہ سٹارٹ ہو گیا سی پیک ٹو آپ سائن کرنے جا رہے ہیں اور پوری دنیا پاکستان میں اس وقت انویسمنٹ کے لیے آ رہی ہے تو اس وقت وہ لوگ جو انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اور آپ کو پیچھے ہٹنا ہے شکریہ بڑھنا ہے پیٹی ایک دور آپ نے شدید ملک سے بنداری کلزمات ملک سے حملوں کے اگامات آپ نے لگائے ملک سے انیتی کے سبا دادہ کرنے کلزمات کی آپ نے لگائے اس کے بعد آپ نے ان کو مذاہرات کی دعوت بھی آپ نے دے دی ان کی ایک قومی عدالت ہو رہی ہے جس کی انہیں آئی پورٹ نے کشابنوں کو اجازت بھی دی ہے آپ کو اتنے شدید اگامات لگانے کے بعد دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں مجھے اس سے پہلے بھی کئی بار انہوں نے اپنی قومی عدالتوں اور پختون قومی جرگے کے بارے میں انہوں نے دعوتیں دی ہیں میں کبھی ادھر گیا نہیں ہوں I am very much clear They are not standing by the side of constitution of Pakistan کل ادم ہیں لیکن آپ کے وجود کا حصہ ہے آپ کے ملک کے بسنے والے لوگ ہیں ان کو زبا نہیں کر سکتے سینے سے لگانا جانتے ہیں ہم ریاست ہیں ہم حکومت ہیں ہم پاکستان ہیں اسی لئے ان کو کہتے ہیں کہ واپس مڑ کے آجاؤ آپ ہمارے بچے ہو ہمارے بھائی ہو ہمارے وجود کا حصہ ہو جس راستے پہ آپ جا رہے ہو یہ تباہی کا راستہ ہے اور یہ ملک کے نقصان کا راستہ ہے اس پہ مت جاؤ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی امین گھنڈاپور کی وہ معاملات ہیں اس سے کی بھینڈاپور کا پچھا ہے کیونکہ دیکھیں علی امین گھنڈاپور اس وقت جو کر رہا ہے اس کو عمران نیازی نے اتنا پریشر دیا ہوا ہے کہ وہ بچارہ ہائی بلڈ پریشر کر تو مریض بنی چکا ہے پتہ نہیں اس کو اللہ بچائے اس کو کہ وہ ڈائیبیٹیز اس کو ہو جائے یا کیا ہو جائے اس کو بیمار وہ ہو جائے گا وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہیں میں نے چیف منسٹر بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم نے مجھے اس جیل سے نکالنا ہے باقی کسی کی ذمہ داری نہیں ہے سب کے سب جو ہیں وہ کوئی جلسے جلوس میں اور اتجاج میں نہ آئے علی امین ذمہ وار ہے پیسے کٹے کرو وزارتیں بیچو ڈی سی کی کنوستیں بیچو کمیشنر بیچو مال بیچو جو کرتے ہو وہ کرو لیکن مجھے نکالو تو علی امین جو ہے ہمیں اس کا لوگ کہتے ہیں وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے مجھ سے پوچھیں میں اس کو وکٹ کے چاروں طرف کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں سرینہ مجھے گا کہ آپ نے ابھی بات کی کہ پوجھ کے اخلاف بات کرویے بچ دو تافل مومن چاہوں بی ڈی آئیو کوئی دیو ہم اس کا برداشت نہیں کریں گے یہ سلسلہ تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا مجھے والا جلسے سے تو اب کیسے آپ اس کو کہہ رہے ہیں تو ان کو برداشت نہیں کریں گے میاں نواز شریف صاحب نے کبھی بھی انسٹیٹوشن کے بارے میں بات نہیں کی تھی میاں نواز شریف صاحب نے انڈویجول کی بات کی تھی نام لے لے کر ایک ایک بندے کی پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی یہ آپ کے ریاست کو آپ کے ریاست اداری آپ کے فوج کو پوری فوج کو یہ ایک خنجر کی نوک پہ رکھ کے بات کرتے ہیں this is difference between the narrative of میاں نواز شریف and the people who are talking about پی ٹی ایم کے بارے میں مسلم لگنون کا موقف کبھی بھی ایسے نہیں رہا کہ ہم نے ان کے موقف کی سپورٹ کیو that is loud and clear اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی میں ہمیشہ خواجہ عاصف صاحب کی statement کا جو آپ بات کر رہے ہیں over the floor of the house جو میں نے کہا تھا مجھے وہ تقریب ان کی پوری یاد ہے ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ آئیے سیاسی طریقے سے قومی دھارے میں شامل ہوں تو بات ڈائیلوگ کے ذریعے ہوگی اگر آپ missing person کی بات کرتے ہیں فوجیوں پر کس نے گولی چلائے فوجی کیوں شہید ہو رہے ہیں کل آپ کے ساتھ لوگ شہید نہیں ہوئے ہیں کرنل میجر بریگیڈیر کیپٹن سپاہی حوالدار صوبے دار کوئی بچہ ہے کون مار رہا ہے وہ بھی مرتے ہیں تو چیزیں تو ہیں قومی عدالت میں یہ بات آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ قومی عدالت میں آج کی پرس کانفرنس کا مقصد یہی تھا کہ دے آر ہماری انفرمیشن کے مطابق انہوں نے سٹیٹ پر مزید گھناؤنے اور بڑی گھٹیا الزامات لگانے ہیں اور دے آر اباؤوٹ ٹو اناؤنس دیر الٹی میٹ گول این ایجندہ اف گریٹر پختونستان گریٹر افغانستان تو ہم وہاں پر نہیں جائے سکتے بی ٹی ایم کی اور بی ٹی ایم کی عبومت بھی وہ انہی کے دو ووٹوں سے ہی بنی تھی کیونکہ بہت سے داور داور نہیں یار آپ پارلیمانی سیاست کچھ اور ہوتی ہے باہر کی سیاست کچھ اور ہوتی ہے وہاں پر اب انہوں نے کس کن شرائط پر ووٹ دیا تھا وہ بھی ایک الگ سٹوری ہے ان کا ہمارے ساتھ مل جانا وہ بھی ایک الگ سٹوری ہے اور پھر انہوں نے پشتون تاپس مومنٹ کو بھی چھوڑ دیا تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے آپ کے ریکارڈ پہ ہے پھر پی ٹی ایم سے علیہ بھی ہو گئے تھے علیہ دا ہو گئے اعتجاج ایک بار ہو ٹھیک ہے دو بار ہو ٹھیک ہے ساتھ ساڑھے ساتھ مہینے پہلے الیکشن ہوئے ہیں اعتجاج کا مقصد کیا ہے ایک سو چھبیس زن کا درنہ یاد ہے ایک دن کے لیے آئے تھے اور بیٹھ گئے تھے کبریں کھوڑ کر ایک دوسرا بھی تھا وہ گملہ جس نے سر پہ رکھا ہوا تھا ادھر بوٹا بھی لٹکا ہوا تھا اس کا کبریں کھوڑ کر بیٹھ گئے تھے کفن پہن کے تو اگر اعتجاج ایک دن کا ہو ایک بار ہو تو کر لے جمہوری ملک ہے لیکن اگر آپ کا نشانہ پاکستان کی ایکانومی ہے جس طرح پہلے آپ کا نشانہ چائنیز پریزیڈنٹ کا دورہ تھا اور آج آپ کا نشانہ شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے می وونٹس بیوریو اگر آپ فلم شنال سے شخصیت لگتے ہیں آپ نے کافی ساری فلموں کے نام بھی بتائے ہیں آپ کے بعد سے کتنا اچھا ایک فلم ہے موجود مزیریالہ تو فلم بنانا چاہیں گے ایک جو ہماری جو کے پی ہے میں تو فلم ہے ایک زمانے میں ہی دیکھا کرتا تھا اب حج جب سے کیا ہے دوہزار پندرہ سولہ میں تو اس کے بعد پر ٹائم بھی نہیں ملتا مظروفیت بھی بڑھ گئی یہ پرانی دیکھی ہوئی ہیں لیکن ان کو دیکھ کے وہ ساری پرانی یادے تازہ ہو گئی ہیں جو ہمارا خیبر پختونخواہ ہے وہ وہاں پہ اب سکرپٹ رائٹنگ بڑی اچھی ہوتی ہے آپ کو اگلے چند دنوں میں دو چار دنوں میں نیا سکرپٹ ملنے والا ہے میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں ایک نیا ڈرام آنے والا ہے روز جو ہے نا کبھی ایک ہوتا ہے نائک ہوتا ہے کھل نائک کبھی ہوتا ہے تری ایڈیٹ یہاں پہ تو ایڈیٹ ہی ایڈیٹ ہیں تری سٹوجیز بھی ضرور دیکھئے گا ساری ان پہ بنیئے ہیں سر کے لئے ہوسٹ کو سید کیا گیا ہے اور صحبت مکنفہ کے اندر بھی بہت سارے ایسے وفاق کی ادارے ہیں مگر یہ صحبت مکنفہ اور حکومت کو کسی کرتی ہے یہ جانتے ہیں یہ کس طرف جاری ہے اور اتنے ٹائم کے بعد نائنٹین سارے سیدیٹ میں شاید یہ زمین الارڈو اس کے بعد آت جا کے آپ صحبت مکنفہ یا سیدیٹ میں یہ یاد آیا کہ یہاں پہ غیر کنفید وہ الارڈو یار ہماری حکومت کو کیوں آپ مورد الزام تہراتے ہیں یہ سیڈی ایک ادارہ ہے اور اس نے یہ دیکھنا ہوتا ہے یہاں پہ بلو ایریا میں اور بھی پلازے ہیں جن کو نوٹس ملے ہوئے ہیں اب مجھے یہ بتائیے اچھا میں قطع طور پر being the citizen of خیبر پختونخوا میں خیبر پختونخواہ اس کے اس طرح مطلب وہ سارا فصیل نہیں ہو اس کا ایک پورشن وہ ڈینجرس بھی ہے اس میں نوٹس بھی گئے ہیں میں خود وہاں پہ گیا ہوں میں وہاں رہتا بھی ہوں لیکن میں آپ کو یہ بات لاؤڈ اینڈ کلیر بتا دیتا ہوں کہ خیبر پختونخواہ ہاؤس وہ ایک معمولی سا مسئلہ ہے نوٹس گیا ہے نوٹس کو جواب دے دیں گے اس کو ریگولرائز کرنا ہے مسئلہ ریکٹیفائی ہو جائے گے وہ کھل بھی جائے گا but this is not کہہ رہی آسط نے خیبر پختونخواہ ہاؤس پر حملہ کیا ہے this is something very disgusting I don't believe and I don't agree with this میں بالکل نہیں مانتا اس بات ملے اللہ کا مدائرین یہاں پہ آئے تھے اس کے نتیجے میں پینٹس پولیس ان پار کرنی ہوئے ایک شاید ہوا دس گاڑیا پولیس کی تباہ ہوئی ان کے چونٹی مورسیکل تباہ ہوئے سیف سکی پروجیکٹ کھر مورپے کا برباد ہو گیا اسلامباد کی پولیس نے پنجاب پولیس کو بھی طلب کیا ایف سی بھی ان کے ساتھ موجود کی بودھ بھی انہیں طلب کی اور ان کے ساتھ رہنجز بھی موجود کی اس کے باوجود اسلامباد پولیس کے اتنا نقصان بھی ہوا موبائل سیگنل بھی بن رہے اور شہدیوں کو بھی ان دن تک مبوض رہے تو کیا یہ پولیس کی ناکامی نہیں تھی جو مطالبہوں کی طرف ساہیہ آئی جی کی تبادلہ کر رہے گا دنیا کی طرف ساہی جی نونڈی کو بارا نہیں کھٹا کیا نونڈی بھی مطالبہ نہیں کر دی کہ ساہی جی کو تبدیل کر دینا چاہیے اتنی بڑی ناکامی پولیس کی کچھ سو لوگوں نے اسلامباد میں اتنی بڑے باردات کر کے چڑھے گئے تو آئی جی کی ناکامی پہ نونڈی جی نہیں چاہتی ہم سیاسی لوگ ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ سیاست کے لئے باعدے میں اوڑ کر آتے ہیں تو ان پہ ذرا ہاتھ ہو لے رکھیں آئی جی صاحب کو زیادہ مطالبہ نہیں کر دی شکریہ